Hello everyone, I hope آپ سبھی لوگوں نے اپنا سیوٹی پی جی کا اسکور کارڈ دیکھ لیا ہوگا جو بھی آپ کا اسکور رہا ہے اب یہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں کہ سیوٹی پی جی کی لو کٹ آف کین سینٹرل یونیورسٹی میں جاتی ہے ہر سال میں بات کرنے والا ہوں جو جہاں پہ لو کٹ آف جاتی ہے تو بیسکلی یہاں پہ کئی ساری یونیورسٹیز ہیں آپ لوگ کو دکھا دوں میں یہاں پہ یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بیچ چیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہائی کٹ آف جاتی ہے بابا صاحب کی بھی زیادہ نہیں ہائی جاتی لیکن نورمل رہتی ہے یہاں پہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے ایک تو یہ جو ہے سینٹرل سنسکرٹ یونیورسٹی اس کی کم رہے گی لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی مطلب کون سا کورس کو ٹارگٹ کر رہے ہو یہ کورس پہ بھی ڈیپینڈے کیونکی کئی کورس ہو سکتا ہے اس یونیورسٹی میں ایویلیبل نہ ہو اب یہاں پہ جو ہے جینیو کی کٹ آف ہائی جاتی ہے ٹھیک ہے سینٹرل یونیورسٹی آف گجرات ہے یہ سوری ٹھیک ہے دیکھو سینٹرل یونیورسٹی آف ہریانہ ہو گیا سینٹرل یونیورسٹی ہریانہ اور پنجاب اور راجستان ان تینوں کی کٹ آف کم جاتی ہے دوسری یونیورسٹی کے کمپیریزن میں اب میں ایک ایکزامپل دے تو کتنی کٹ آف کم جائے گی اب میں ایک اگزامپل کی طور پر اگر سمجھاؤ جسے فورین اگزامپل جینیو کی طور پر ہمیشہ کٹ آف ہائی جاتی ہے جینیو کو مہٹا دیتا ہوں کنسیڈر نگر رہا جینیو کو ڈیو کی ممان لیتا ہوں اب ڈیو کی اگر کٹ آف جو ہے بیسیکلی ایک سو اسی گئی ہے کسی کورس میں تو یہاں پر جو لو کٹ آف یونیورسٹی جسے میں نے کہا سینٹرل یونیورسٹی یہ سب جو یونیورسٹی ان پر ایک سو بیس پر بھی سیلیکشن ہو جائے گے ایک سو بیس ایک سو تیس ابھی کیونکہ ان کی کئی ساری کٹ آف آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف فرسٹ کٹ آف ہی آتی ہے فرسٹ کٹ آف ہمیشہ ہائی رہے گی تھوڑی سی زیادہ کٹ آف نہیں گرتی ہے لیکن جب آپ دوسری کٹ آف پر جاؤ گے تیسری پر جاؤ گے تو اتنے پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یہ لو کٹ آف یونیورسٹی جسے میں نے کہا سینٹرل یونیورسٹی ہریانہ پنجاب اور باقی اگر میں بات کروں جمہو کی بھی یہاں پہ کمی جاتی ہے جھارخند آپ لوگ ٹارگٹ کر سکتا اگر آپ کو دیکھنا ہے باقی یہاں پہ نیچے ہے کیرلہ کی ایوریج جاتی ہے اور یہاں پہ اگر میں نیچے آؤں سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب اور راجستان میں نے آلیڈی کہا کہ ان کی کٹ آف کم جاتی ہے اور ساؤدھ بیہار کی بھی یہاں پہ سینٹرل یونیورسٹی آف ساؤدھ بیہار اس کی تو کٹ آف کم جائے گی اس کی کٹ آف کم ہی جاتی ہے اور یہاں پہ میں بتا ہوں اگر جیسے اگر جیسے فور این اگزامپل جیسے میں نے کہا ایک سو اسی پہ کٹ آف گئی ہے تو یہاں پہ ایک سو بیس پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب ہریانہ راجستان کو ٹارگیٹ کر سکتا اور ساؤدھ بیہار کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا اس کی بھی کٹ آف کم جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نیچے آئے تو یہاں پہ نیچے جیسے تمیل آڈو کی دیکھو ایوریس جا جی تمیل آڈو کی کم نہیں جائے گی ٹھیک ہے ایوریس جائے گی اور اس کی بھی کٹ آف ہائے جاتی ہیں یہاں پہ ماس کمیونیکیشن انڈین انسٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن اس کی ہائی جاتی ہے ٹھیک ہے جامعہ کی ہائی جاتی سب کو پتہ آئے ٹھیک ہے باقی میں نیچے آئے تو جوان نالنہرو کی ہائی جائے گی نالندہ یونیورسٹی میزورم ان سب کو آپ ٹارگیٹ کر سکتا اگر آپ کے ریزنل اس میں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی پوڈچیری یونیورسٹی اگر آپ پوچھتے ہو تو پوڈچیری یونیورسٹی کی ہائی رہتی ہے اب میں ہاں پہ ایک اگزامپل دیتا ہوں کتنی رہتی ہے اگر ڈیو میں 180 گئی ہے کٹ آف کسی کورس کے اندر تو اس کی 170 رہے گی تو اس ویسے دھیان رکھنا بہت زیادہ کٹ آف نہیں گرتی اور یہاں پہ پوڈچیری یونیورسٹی کی کٹ آف ہائی رہتی ہے جیسے ڈیو کی رہتی ہے ہائی کٹ آف جینیو کی رہتی ہے بی اچیو کی رہتی ہے پوڈچیری یونیورسٹی کی کٹ آف ہائی رہتی ہے تو آپ لوگ پوڈچیری کو ٹارگٹ کر سکتے لیکن اگر آپ کا اسکور کم ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ خمکہ پیسے ویسٹ کرو گے باقی نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ یونیورسٹی آف دیلی کی کٹ آف ہائی رہتی ہے اور ہیدر آباد یونیورسٹی کی بھی کٹ آف ہائی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دھیان نکنا باقی ہے اگر آپ اسٹیٹ میں تارگٹ دیکھو اسٹیٹ میں تو کئی ساری یونیورسٹی مل جائے گی آپ لوگ اپنے اکوڈنگ تارگٹ کر سکتے اسٹیٹ کی تو بہت ساری یونیورسٹی ہے دلی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے دلی ٹیچر یونیورسٹی ہے تو انہیں آپ اپنے اکوڈنگ دیکھ سکتے ہاں ایک چیز میں بتا دوں یہ یونیورسٹی میں بول ہوں ڈاکٹر بھیم راو امیٹکر یونیورسٹی جو دلی میں ہیں ٹیکنے اس کی کٹوف جو ہے کم رہے گی بہت کم نہیں رہے گی لیکن کم رہے گی اس کی زیادہ کم نہیں رہتی ہے ٹیکنے اگر ایک سو اسی گئی ہے تو اس کا دیڑزو پہ ہو جائے گا ٹیکنے اگر کسی کا سکور اس طریقے سے گیا ہے بھی ڈیپینڈ کرتا کہ کون سا کورس ہے کیونکہ بیٹھ کر یونیورسٹی دلی میں ہر کورس ایویلیبل نہیں ہے کچھ ہی کورس ایویلیبل نہیں ہے اور پولٹکل سائنس میں بسیکلی پولٹکل سائنس میں بھی کئی ساری یہاں پہ میں باتا ہوں ایکزئٹ پولٹکل سائنس نہیں ہے اس کے regarding ادھر فیڈ پولٹکل سائنس میں ٹیک ہے اب بیٹھ کر یونیورسٹی چیک آؤٹ کرلے کون کون کورس ہیں یہاں پہ میں کلک بھی کر لیتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہو نا یہ ہے یہ والا کورس میں کہہ رہا تھا لو پولیٹک سین سوسائیٹی کا ہے اسی سے ریلیڈیڈ ہے آپ کو ملے گا اکنومکس بھی اگر آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ میں نیچے آئیتا ہوں ڈیولپمنٹ ایڈوکیشن کا کورس ہے یہاں پہ فیلم سٹڈی کا کورس ہے پر فارمنگ آرٹ کا ہے ویزوال آرٹ کا ہے کریمنالوجی کا ہے اور یہاں پہ کمپیرٹیو لٹریچر کا کورس ہے جو اسٹوینٹس تارگیٹ کرتے ہیں زیادہ تر اور اگر میں نیچا ہوں اربان جینڈر سٹڈی تو پولیٹک سائنس کا بس وہ ہی ہے جو میں نے بتایا لو اینڈ اس کا کر کے آپ چیک آؤٹ کر لیں اوپر جو میں نے دکھایا انگلیش ہندی ہسٹری سب ہیں لیکن پولیٹکل سائنس میں یہ والا کورس ہے لو پولیٹکل سائنس سائیٹی لیکن آپ کو میں بتا ہوں اگر آپ نے جسے تھارا والا پیپر کوٹ دیا ہے تو وہ یہاں پہ فولو نہیں ہوگا اگر آپ نے سی او کیو پی الیون والا دیا ہے تو آپ لوگ الیجیبال ہو تو بیسکلی میں نے آپ لوگو بتا دیئے کئی یونیورسٹی ہیں جو جن کی لوگ کٹ آف جاتی ہے سنٹرل یونیورسٹی کی میں نے بات کریے باقی سٹیٹ تو اس کی کمی جائے گی لیکن سنٹرل یونیورسٹی میں سنٹرل یونیورسٹی آف ہریانہ سنٹرل یونیورسٹی آف پنجاب سنٹرل یونیورسٹی آف راجستان اور یہاں پہ جو آپ کی ساؤت بیہار کی بھی کم جاتی سنٹرل یونیورسٹی آف ساؤت بیہار اس کی کم جائے گی کٹ آف میں بتا رہا ہوں ٹکے اور باقی سنٹرل یونیورسٹی میں جیسے یہ ہو گئی اس سٹیٹ میں میں بیسکلی میں نے آپ کو دکھایا اگر آپ دیو ہوئے بھی ایسا ہی پوڈچیری یونیورسٹی کی بھی جاتی ہے تو یہ یونیورسٹیز ہیں آپ لوگ تارگیٹ کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی میں نے آپ لوگو بتا دی اور اگر میں بات کروں دیکھو اسٹیٹ اور ریزنل یونیورسٹی جو ہیں مطلب جو ریزنل آتکے ہیں تو آپ انہیں تارگیٹ کر سکتے ہیں ان کی تارگیٹ کر سکتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی میں اگر آپ کو ایڈمیشن لینا تو ان کو ضرور ٹارگیٹ کرنا فیسٹ کٹ آف تھوڑی سی آپ کو ہائی دیکھے گی لیکن اس کے بعد یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے کافی کٹ آف گرتی ہیں ان میں کیونکہ کئی بچے ایڈمیشن ہی نہیں لیتے ہیں اور ادھیک تر بچے جو ہے ڈیو بی اچیو ان سب کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے ہر کسی کا ایڈمیشن ڈیو بی اچیو اور جینیو میں نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سارے بچے اس طرف بھاگتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ لازٹ ایر کا بھی ایسا ہی تھا جن کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا پھر وہ ہریانہ پنجاب اور راجستان کو ٹارگیٹ کرنے لگے تھے ساؤدھ بیہار کا تو بہت دیر تک یہاں پر فرم آتے رہتا تھا میل آتا رہتا تھا بچوں کو تو یہ سارے چیز ہیں ٹھیک ہے اور باکہ اگر آپ کی کوئی کوئی رہے گی تو آپ مجھے انسٹا اور ویٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہو ویٹس اپ چینل جوئن کر سکتے ہو سیو ٹی پی جی کا کیونکہ میں وہاں پہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں کیونکہ ابھی یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ڈیو کا بھی پورٹل آئے گا جینیو کا پورٹل آئے گا ہر کسی کا پورٹل آئے گا سپریٹ تو یہاں پہ میں بسکلی ڈیو اور جینیو کا کیسے فارم فیل کرنا ہے اس کی سپریٹ ویڈیو لے کر آئے گا ٹھیک ہے اور ابھی آیا نہیں ہے فارم جب آئے گا تو پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس میں بتا دوں کی کس طریقے صاحب کا فردہ پروسیزر ہوتا ہے ایڈمیشن کا کیونکہ ابھی یہاں پہ بہت لمبا پروسیزر تو ڈیو کا بھی جائے گا ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو میں آگے ادھر ویڈیوز میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں تو آپ چینل پہ ووٹس اپ چینل جوئن کر لینا آپ کو اپ ڈیٹ وہاں ملتی رہے گی ٹھیک ہے باقی اگر کوئی کوئی رہے گی تو آپ ووٹس اپ اور انسٹا میسیج کر سکتے ہو